بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پہلے دن سے ساری عمری پیپلز پارٹی میں گزاری ہے بڑے شریف اور شاشت کا گفتکو کرتے ہیں اور جو بھی جواب مانگیں جو ان کا جواب ہوتا ہے وہ نپا طلا ہوتا ہے کوئی مذہب جذباتیت یا غیر ضروری باتیں نہیں شامل کرتے مولا بک چانڈیو صاحب ویلکم ٹو دی شو بڑی بہربالی آپ کی اچھا یہ فرمائے کہ متحدہ قومی مومنٹ ایم کیم جو ہے ان کے تین بڑے الزامات آئے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو بغیر گرفتار کیے لا پتہ کر دیا جاتا ہے ان کے جیلوں میں بندے جو ہیں ان کو دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ اپنی وفاداریاں تبدیل کریں ان کے بندوں کو مار دیا گیا ہے اور ہزاروں کی طرح بندے جو ہیں ان کو گرفتار ہیں آپ کی سندھ حکومت ہے آپ کے پاس اطلاعات ہونی چاہیے کہ ان کے الزامات جو ہے کس آتھ تک ٹھیک ہے میرے خیال میں یہ الزامات تب بھی لگتے رہے ہیں جب وہ ہمارے اتحادی تھے جب ہمارے ساتھ حکومت میں تھے تو وہ بھی جس دن ناراض ہوتے یہی الزام دہرائے جاتے تھے میں نہیں کہتا جھوٹ رہا ہے سچ ہے یہ تو تحقیقات ہونی چاہیے اگر میں کہتا ہوں حقیقت کی بات ہوتی تو اتنے بڑے اتنے سارے ادارے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کا نوٹس لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کی تحقیقات کرتے ہیں اتنے بڑے الزامات ہیں اور سارے ادارے خاموش ہیں کوئی ادارہ اس پر نہیں سوچتا کہ جناب ہم اس پر دیکھیں تو بس ابھی ان کی بات ہے ابھی ہم ان سے اسی ماحول میں چلنا چاہتے ہیں کہ سندھ پر سکون رہے ہم ان کے تلق سوالوں تلق تلقیدوں کا جواب تلق لہجے میں نہیں دینا چاہتے باقی یہ الزام پرانے ہیں اور آج کی بات نہیں ہے آج تو اللہ عبداللہ ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ہے ان چند سالوں میں جس کو آپ سیاسی بدلہ کہیں انتقام کہیں سیاسی جماعت کے لیے کوئی آدمی قتل کیا جائے یہ کیا کہتے رہتے ہیں وہ رینجر اور سندھ پولیس کے وہ تو یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے بندے غائب کرا دیئے ہیں مسنگ پرسنز ہیں انہوں نے مظاہرہ بھی کیا دو روز پہلے میں پھر کہہ رہا ہوں نظام عیسیٰ میں پھر کہہ رہا ہوں وہ ہمارے ساتھ اتحاد میں ہوتے ہیں وفاقی حکومت میں ہو صوبائی حکومت میں ہو کبھی جس بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں وہ یہی الزام دھوراتے ہیں پھر جس دن بن جاتے ہیں پھر وہ الزام بھول جاتے ہیں پھر جب ان کو چاہیے ہوتا ہے اس الزام کو پھر دھورانا شروع کر دیتے ہیں آپ نے میٹنگ بھی کیا ان سے غلام حسین صاحب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ یہ میٹنگ تو کی ہے انہوں نے چھنڈیو صاحب نے نہیں نہیں وزیرالہ سندھ نے وہ ہی ان کی حکومت تک کی ہے یہ ہی مرہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ لیکن یہ مکم والوں کو چاہیے کہ جو ان کے کرمینل رزنگ نے لوگ غائب کر رہے ہیں بوریوں میں بند کی ہیں ان کو لوٹا ہے آگے لگائی ہیں اس کا حساب کون دے گا لیکن ان کا لیجٹی میٹ کنسن ہے جو بوریوں میں بوریوں جو بوریوں کی بات آپ کرتے ہیں یہ سندھ کا کلچر نہیں ہے اور دوسری بات پاکستان پیپلز بارڈی نے کبھی اپنے مخالف کو بوری میں بند نہیں کیا ہم ان سے میدانوں میں مقابلے کرتے ہیں جو بھی مخالفت ہوں سیاسی ذاتی تو ہماری مخالفت ہوتی ہے بوریوں کا معاملہ ہمارے ساتھ نہیں چڑھتا پورا ملک سنتا ہے اگر کوئی کہے گا بوری پیپلز پارٹی نے بنائی ہے تو میرا خیال ہے یہ بات بنے گی نہیں پر اگر اگر ان کے الزام ہیں تو میں کہتا ہوں یہ الزام حکومتوں میں ساتھ ہوتے بھی لگاتے ہیں اب بھی لگا رہے ہیں میں کہتا ہوں ابھی سہتمند سیاست کرنی چاہیے بڑی دنیا بدل گئی ہے ایم کیوں بھی جس کنارے پہنچ گئی ہے جس معاول میں آگئی ہے اس میں بھی تبدیلی سوچ کی تبدیلی بہت ضروری ہے مولا بک چانڈیو صاحب سلامت خدا رکھیں لیکن ذرا حکمت ہے چانڈیو صاحب کوئی خدا کا خوف کریں اگر ان کا ایک بھی بے گناہ آدمی مارا گیا ہے یا لا پتہ ہے یا اس پر ٹارچر ہو رہا ہے یا اس کے جالی مقدمے میں یا جالی مقابلے میں مارا گیا ہے تو آپ نے بھی اور میں نے بھی اور نظامی صاحب نے بھی اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے کیا جواب دیں گے مہاجروں کا بھی صوبہ اتنا ہی ہے پاکستان اتنا ہی ان کا ہے ان کے رائٹس کا اکچہ سرے تحفظ کرنا ہے اب نظامی صاحب اب آپ کبھی خدا کا خوف کر رہے ہیں میرے بزرگ ہیں پہلی بار آپ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں دیکھیں ایم کیوں کا رکن کہے خود کو مہاجر تو ٹھیک ہے آپ کیسے مہاجر کہتے ہیں پنجاب میں مشرقی پنجاب سے لوگ آئے ہیں ان کو اب مہاجر نہیں کہتے سندھ میں آگئے ہیں اب ساتر سال ہولے کو آئے ہیں وہ ان کو اتنی سہولیت ہیں جو کئی علاقے مقامی لوگوں کے علاقے ہیں وہاں یہ سہولیات نہیں ہیں میں ہیدر آباد میں رہتا ہوں جو اردو بولنے والی آبادی کا علاقہ ہے وہ جتنا ترقی یافتہ ہے اتنے ہمارے علاقے نہیں ان کے میئر آ کر جس انداز سے اپنے علاقوں کو ترقیج ہم کبھی غصہ نہیں کھاتے ہمیں موقع ملتا ہے ہم بھی ان کے علاقے ان کا علاقہ کیوں آئے وہ ہیدر آباد کے علاقہ ہے ہیدر آباد میں اردو بستے کراچی میں بی بی نے جو گریٹر کراچی کا پیکیج دیا ہے یہ بڑی بڑی اووریڈ برجے ساری اس منصوبے کا حصہ ہے بڑی جو ترقیہ کراچی میں جو پانی کا منصوبہ دیا بی بی نے ابھی ہم دے رہے کیفور ہم تو کبھی تقسیم نہیں کرتے ترقیاتی اس کی بے کہ یہ اردو بولنے والا کی ہے یہ سندھ کی ہمارے یہاں ہے نہیں وہ مہاجر نہیں ہے وہ مہاجر نہیں ہے وہ سندھ کے بیٹے بن گئے ہیں اب ان کا سندھ میں حصہ ہے اب سندھ کے حکومت میں بیٹھتے ہیں سندھ کے اقدار کے اقلائے کریں مصطفح کمال بھی یہی رونا نو انہوں نے ووٹ تو لینے ہیں جناب اور انہوں نے ووٹ لینے ہیں پھر مجھے جو اردو سپیکنگ کمیونٹی ہے جو وہاں سے آئے ہیں جو پہلے انڈیا کا حصہ تھا انہوں نے انہوں نے نا ان کی تو ایک ایتنک قسم کی پولٹکس ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس وقت آپ اور ایم کیو ایم دونوں ایک رنجر سے تو دونوں ہی تانگ ہیں نا رنجر کی تربائیوں سے تو آپ کو تو ان کے نیچرل ایلائی ہونا چاہیے اس وقت ہم 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 رنجر سے تنگ نہیں ہیں ہم نے رنجر کے آنے کے لیے جو ریجولیشن آیا جو بات ہوئی ہم ان کے ساتھ تھے ہم نے اس آپریشن کو قبول کیا اس آپریشن کی رہنمائی قبول کی کیپٹنشپ قبول کیا اور آج بھی ہم اس رنجر کے آپریشن کے جو نتائج ہیں ان پہ اور سندھ پولیس کی مل کر مشتر کا آپریشن ان کے نتائج پر اتمنان کرتے ہیں ہم نے کبھی رنجر کے واپسی کی بات نہیں کی رنجر کو کوئی ہم اپنا دشمن ادارہ نہیں سمجھتے ہیں وہ پاکستان کے بہت بڑے ادارے کا حصہ ہے ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہاں جب حق حاکمت کی بات آئے گی جب صوبے کی بات آئے گی صوبے کی قانون کی بات آئے گی صوبے کے اقدار کو تسلیم کرنے کی بات آئے گی آئین کی بات آئے گی تو اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں رستوں پہ نہیں ہم جلوس نہیں نکالتے ہیں رنجر کے خلاف ہم آپریشن کے خلاف راہ میں رکاوٹیں نہیں بنتے وفاق سے باتیں کرتے ہیں رنجر سے مخاطب نہیں ہوتے ہیں وفاق سے مخاطب ہوتے ہیں جناب آپ نے کرنا ہے ہماری حجت آپ نے سنی ہے ہماری جو تحفظات ہیں چانٹیوں صاحب آپ ہی تو اتراز کرتے ہیں آپ ہی پارٹی اتراز کرتی ہے کہ ڈاٹر حصہ آزم حسین سے بہت برا سلوک ہو رہا ہے اور انتیازی سلوک ہو رہا ہے ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے تو کون کر رہے ہیں ان کو وکٹمائز اگر اگر آپ اگر آپ سپریم کورٹ کے کسی ایک فیصلے سے اختلاف کریں گے تو کیا آپ پوری سپریم کورٹ کی مضمت کر رہے ہیں یا پوری سپریم کورٹ کے مخالف ہو گئے ایسا آپ نہیں کہہ سکتے اگر ایک معاملے میں اگر ہیں متحفظات ہیں تو ہم اب ٹھیک پلیٹ فارم پر درست لوگوں کے سامنے اس کیس اکیلے کیس کی بات کرتے اس کا مطلب رینجر کے لیے تو نہیں رونا روتے ہیں یا رینجر کے کوئی مخالف ہو جاتے ہیں ہم وفاق کی بات کرتے ہیں جس نے ایک دن بھی ہمیں اپنا وفاق کی چہرہ نہیں دکھایا جس نے ایک دن بھی سندھ کے حقوق کو تسلیم نہیں کیا جس نے سندھ کی ترقیہ تھی اس کیموں کے حوالے سے ہماری کوئی مدد نہیں کی یہ وفاق کون سا چہرہ دکھا رہی ہے چینڈیو صاحب وفاق کون سا چہرہ دکھا رہی ہے وفاق پنجاب کے بھی مقصود علاقے کا چہرہ دکھا رہی ہے پنجاب کے بھی پورے پنجاب کا چہرہ دکھائے تو ہم مانے ہیں یہ تو جی ٹی روڈ کا چہرہ دکھا رہی ہے یہ تو بارڈر ٹاؤنڈ کا چہرہ دکھا رہی ہے چہرہ دکھا رہی ہے وفا کے دیہاتی پنجاب کے دیہاتی پنجاب کے لوگ جو ہیں لوگ لوگ ان کے ان کی ان کا چہرہ نہیں ہے وہ جو پنجاب کا عدب ہے لٹریچر ہے اس کا چہرہ یہ نہیں ہے یہ تو پیسے کا چہرہ ہے تکبر پنجاب میں جو مقصود لوگوں کو تکبر ہے یہ اس کا چہرہ ہے اب تکبر نے تو موں کی کھائی ہے اب جس ماحول میں پھس گئے ہیں وفاقی حکومت جس معاملے میں پھس گئی ہے اب ان کی خدا ہی جان چھوڑائے گا مجھے تو نہیں لگتا کہتے جدی کوئی آسانی چاہتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں برے کے بعد مولا بک چانڈیو صاحب جب مصطفیٰ کمال اور اہمکم اور دوسرے شہری جو ہے کراچی اور حیضر آباد کے وہ بلبلہ رہے ہوں رو رہے ہوں ہمارے لوگوں کا حق مارا جا رہا ہے نوکریاں نہیں دیا جاری سولتیں نہیں دی جاری اور ان کو پیڑنے کا پانی نہیں مردہ صاحب اور سندھ حکومت آپ کی مسلسل آ رہی ہو آپ ان الزامات کو انتقامی اگر کاروائی نہیں تو پھر بھی عوام دشمنی ہے اس کا جواب تو بالحال آپ نے دینا ہے اور پنجاب کے بھی جو آپ چہرے دکھا رہے ہیں اس سے بھی آپ نکاب اٹھتے ہیں آفٹر شارٹ بریک ویلکم بیک جی چانڈیو صاحب جی وہ کراچی اور حیدر آباد والے کہاں چلیں سمندر میں چھلانگ لگا دے میرے خیال میں کراچی والے حیدر آباد والوں کو مجھے نہیں پتا آپ کیوں الگ کر کے بات کر رہے ہیں وہ سندھ کے بیٹے ہیں وہ ایسے ہی حقوق رکھتے ہیں جتنے قدیم سندھی بولنے والے رکھتے ہیں اور ہمارے یہاں تو آج سے آج سے یہ جو فرق شروع ہوا تھا وہ بھی ختم ہو رہا ہے اب ایم کیوم نے یہ اختلاع واضح کیا اب ایم کیوم کے قائد کی تصویریں اور لوگوں کی تصویریں اجرک کے ساتھ ہیں خود کو سندھی کہتے ہیں سندھی حقوق کی بات کرتے ہیں سندھی بولنے والوں کو اپنی تنظیم میں شامل کیا ہے اسیمبلیوں میں لے گئے اب ہمارے درمیان تو کوئی نہیں فرق لیکن اگر شہری حوالوں سے شہری ترقی کے حوالے سے کوئی دکھ ہے تو ہمیں زیادہ مشکلات ہیں ہیدر آباد میں رہتے ہوئے بھی کہ جب ایم کیوں کی نمائن دے آتے ہیں وہ ہمارے لوگوں کی ہمارے علاقوں کی خدمت نہیں کرتے وہ ایک مقصوص علاقی کی کرتے ہیں جب کہ ہم ایسا نہیں کرتے یہ بتا یہ کہ کراچی میں بھی ہے کراچی جاں کر دیکھیں جو کراچی آ رہے ہیں جی آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی چھٹی ہونے والی ویڈل گورنمنٹ کی آپ نے بات کی تو یہ چھٹی کون کرا رہے ہیں آپ کرا رہے ہیں یا آپ اور پی ٹی آئی مل کے کرا رہی ہے یا کوئی اور ادارہ ان کی چھٹی کرانے والا ہے یا وہ خود ہی ایسی پالیسیاں اختیار کر رہے ہیں جسے ان کی چھٹی کرانے والا ہے جی اچھی بات ہوئی میں نے میں نے لولی کی اور میاں صاحب کی حکومت کے چھٹی کرانے کی بات نہیں کی نہ میں اس کا کوئی غیر آئینی طریقے سے یا زبردستی طریقے سے چھٹی کرانے کے حق میں ہوں ایسا بھی میں نہیں ہوں میں ایسی کسی تحریک کا بھی میں کا مطلب میری جماعت اور ہم بھی کسی ایسی تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے جس کا مطلب جمہورت کا خاتمہ ہو کسی غیر آئینی طریقے سے کسی دباؤ کے طرح ہم اس کا حصہ نہیں بنتے اب سوال آپ کا آگیا ایک بچ گیا کہ کول کر آ رہا ہے ہمارے سندھی میں بڑی اچھی کہاوت ہے وہ یہ کہ جب قدرت ناراض ہو جاتی ہے تو ہتھیالوں سے نہیں مارتی اکل چھیل لیتی ہے اور پھر آدمی ایسے فیصلے کرنے لگتا ہے ایسے ایسی راہ اکتیار کرنے لگتا ہے جس میں جان کو بالکل خطرہ ہوتا ہی ہوتا ہے نہیں وہ صحیح کریں یہ سندھی میں نہیں ہے پنجابی میں بھی ہے حکومت کے دور میں جتنے بھی مسائل پیدا ہوئے ربنا ڈانگی مار دا تو مت قولی پا اللہ تعالی لوگوں کو سنی ڈانگ سنی مار دا ہے اکل ہی ماری جاتی ہے جی جی تو یہ آپ کا خیال ہے کہ مت ماری دی ہے اللہ صحیح اللہ صحیح اللہ صحیح بہت ساری اللہ صحیح بہت ساری باتوں پہ ناراض ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے کریم ہیں وہ تباب الرحیم ہیں وہ تو بار بار توبہ قبول کرنے والے ہیں اور اللہ معاف بھی کر رہے گا لیکن تو آپ تو کہتے ہیں آپ یہ باتیں نہیں سکیں گے اللہ کو اچھا نہیں لگتا اللہ کو ایک شرک اچھا نہیں لگتا بے شک کیا بولے آپ آپ کہتے ہیں اب یہ کس طرح بچیں گے اور آپ بچیں گے کیوں نہیں جس ادارے نے ان کو یہاں رکھا میں بتا دوں ارز کروں جس ادارے نے یہاں رکھا ہے اس ادارے کی طرح متوجہ ہو جائے ان کو یہ اکتیان اسیملی نے دیا ہے اسیملی کی طرح متوجہ ہو جائے ان کو جمہورت نے دیا ہے جمہورت کو مستقم کریں پاکستان کے لوگوں کو دیکھیں ان کو خوشالی دیں چھوڑیں اپنی ذاتی مسئلے کو اپنے لوگوں لیکن نظامی صاحب آپ ایک بات بتائیں میں ذرا ایک بات پوچھوں ان سے پہلے نہیں نہیں میں آبا آپ سے اسی والے سے وہ تو سلسل کھوٹ جائے گا چانڈیو صاحب ایک بات مجھے بتائیں کہ دوزار چودہ میں دھرنا ہوا تھا تو آپ کے جو ریڈر ہیں ہمارے دوست ہیں آصف زلزاری صاحب انہوں نے ایک فون کرکایا نمیہ نواز شریف کو کہ بھائی آپ پارلیمنٹ کا جوانٹ سیشن بنا لیں ہم آپ کی دامیں اندر میں سخنیں مدد کریں گے اس وقت تو آپ نے جمہوریت کو بچایا یا نواز شریف کو بتایا اب کس کی محتمالی کی ہوئی ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں آپ نواز شریف کو آپ نے ابنڈن کر دیا ٹھیک ہے اب کہتے کہ آپ چلے میں بڑی بہت ساری باتیں مجھے یاد آ رہی ہے کہا ہوتے اب کتنی آپ کو بتاؤں گا اصل بات یہ ہے کہ اگر وہ بہتری کی طرف آئے اگر وہ امید اور دوستی کی طرف آئے اگر وہ مشاورت کی طرف آئے اب دوسروں کی حیثیں تصریف کرنے کی طرف آئیں گے تو ان کو مشاورت بھی ملے گی دوست بھی ملے گی مشکل میں دوست لیکھے پھر جیسے ہی ان کو اکتیار مل گیا جیسے ہی ہم نے ان کی مدد کی بچ گئے بہران سے پھر ہمیں آنکھیں دکھاتے رہے پھر انہی پرانے کیسز کی طرف چلے گئے پھر پرانی روش کی طرف چلے گئے اب کیا کر سکتے ہیں آپ بتائیں اب وہ ڈاکٹر ہے وہ بہت اچھے سیاسی رہبر ہے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں بات کرتے لیکن وہ تو دروازے بند کر چکے ہیں جو انہیں راستہ اکتیار کیا ہے یہ علامہ ہر طرف اپنے دشمن پیدا کر رہا ہے دو پوری نظامی صاحب نظامی صاحب میں دعویٰ سے کہہ رہا ہوں پوری کیبینٹ پوری نولی کے ایمین ایس بھی سب کے سب ان کے خیر خواہ نہیں ہیں وہ بھی ان کے رویوں سے نالا ہے یہ مشکل میں ہوتے تو اپنے ایمین ایس کو بھی انہا اپنے ایمین ایس کو بھی بھولتے ان کے ایمین ایس کو نہیں مانتے چانڈیو صاحب لیکن یہ آپ بتا رہے ہیں نا کہ آپ کے جو لیڈر ہیں زرداری صاحب انہوں نے کسی ہو کہا کہ انہوں نے تو اس طرح پیٹ میں چھوڑا گھوپا جیسے کہ عمران خان نے کبھی نے مارے گھوپا یہ بتائیے کہ یہ کون کون سی ایسے ڈپارٹمنٹ جہاں آپ کو میاں نوازی نے آنکھیں آہ توتہ چشمی کی آنکھیں پھیر لیں اور آپ کو بٹرے کیا دیکھیں سب سے پہلا آہ جو معاملہ ہوتا ہے اعتماد میں وہ رویے ہوتے ہیں ان کے رویے کو دیکھ لیں جیسے ہی یہ عمران خان کے بہران سے آزاد ہوئے پھر ان کے رویے دیکھ لیں پھر اسیبلی میں رویے دیکھیں پھر ہماری قیادت کے خلاف بولنا دیکھیں پھر ان کو کرپشن یاد آگئی پھر وہ سیفر رحمان کو ڈھونڈ آئے پھر سیفر رحمان سے ڈھڑا لے لگے پورے پاکستان کو اعتصاب تب یاد آتا ہے جب پیپلز پارٹی کا مقابلہ کیا جاتا ہے جب پیپلز پارٹی پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے پھر جو حسندی کے رویے سندھ میں معاملہ آتا ہے ان پہ ان کا رویہ آئے پھر اللہ زندگی دے چودرین جسال علی خان کو ان کا بیانات دیکھیں پھر ایک دو وزیر اور بھی ہیں ان کے بیانات دیکھیں وہ وہاں سے آتے یہاں لوگوں کی بیزتی کر جاتے آپ ان کے رویہ تو دیکھیں ہم نہیں کہتے ہیں ہم آپ کے ان کے دوست ہیں لیکن تقاضہ تو ہم بھی کریں گے اعتماد کا پیار کا احترام کا یہ ہمارا احترام نہیں کریں گے یہ ہمارے حق کے حاکمت کیزت نہیں کریں گے یہ پاکستان کی ترکیاتی معاملات میں ہمارا حصہ ہمیں نہیں دیں گے ان کے ترکیاتی صوبوں میں سندھ کا کوئی حصہ نہیں بنے گا کوئی بڑی پراجیکٹ بڑا پراجیکٹ سندھ کے لیے مقصود نہیں ہوگا ان کی ساری چیزیں ہمارے خلاف ہوگی ان کی ملازمتوں میں ہماری کوٹا نہیں ان کے افسران میں ہماری کوٹا نہیں یہ تو سرائیکی علاقوں کو کوٹا نہیں دیتے ان کے سارے افسران اور وزراء کی اقصد تو ایک جیٹی روڈ کی ہے جو ان کے اپنے اپنے قبیلے کے لوگ ہیں ایسے تو نہیں چلے گا معاملہ لزابی صاحب آپ پیار دیں گے آپ بازو پھیلائیں گے تب کوئی آپ کو گلے لگائے گا ایک تو میرا جو چانڈیو صاحب سے سوال ہے کہ بھئی جب نظر آ رہا ہے کہ میاں نواز شیف کی قیازت میں وفاقی حکومت چائنہ پاک اکلامی کارڈور کے ابتدائی طور پر چھالیس بلین ڈالر انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور اسے پوری دنیا بدل رہی ہے اور اکلامی کا ایکٹیوٹی جنریٹ کر رہے ہیں اور گیس وہ لے ہیں یہ پراجیکٹ پاکستان کا ایک پارٹی نہیں انہی کے وقت ہوئے نا یہاں ایک صحبے کا یاں انہوں نے وہ کیا ہے گیس کے ملتوبے ہو گئے بجلی کی لوڈ شڑے ختم کر رہے ہیں دو ازار ٹھارہ میں تو مخالفوں کو امریز بات نہیں ملنے اس لیے یہ سارے ساشے کر رہے ہیں کہ کسی طرح نواز شیف حکومت چلی جائے اور یعنی ان کا جو یعنی راستہ جو ہے میاں نواز شیف کا راستہ روکا جائے بڑی دور کی کوڑی لائے ہیں آپ کیا نہیں اور نمبر دو اور آپ بھی جواب دے دیں کی یہ لوڈ بار اور ڈھاکہ دلی کال تھی جو مولیت ہے اور اب آپ دشمنی ان چیزوں کے مجھے جواب چاہیے آفٹر شارٹ بریک ویلکم بیٹ آرف نظامی صاحب کل پاکستان تحریک انصاف کے جہاں گی ترین ہمارے شو میں آئے تھے اور انہوں نے کیٹیگوری کے لیے کہا کہ میں نے کوئی کرزہ معاف نہیں کر آیا اور اگر میں کروایا ہوتا تو میرے ڈسکوالیفائی کر دیتے کل راہ سے تمام چیلنوں پر اخباروں میں حکومت نے حکومت نے کوئی رپورٹیں اور کوئی کروڑوں کھا گئے کروڑوں تو کیا یہ اصل کچھا کیا آپ کے دوست ہے وہ اخبار کونسا تھا جس میں تھا آج جی کیا ہاں وہ جو آج کل بڑا ترجمان بنا ہوئے ہیں جنگ بغیر ہے جنگ میں تھا اچھا میں نے نہیں پڑا کیا مسئلہ کیا اصل میں وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو جہانگی ترین صاحب نے اور ان کا موقع نہیں دے رہے وہ ان کا موقع بڑا وضع ہے جو آج میری فون پر بات ہوئی انہوں نے ڈاکومنٹس بھی ہمیں فرام کی ہیں ہاں جس کے مطابق آ یو بی ایل فیصل بینک ایم سی بی آ ان بینکوں نے اور سٹریٹ بینک نے خود کا ہے کہ ایک کوئی ہے جناب یہ ہے یعنی اس کا نام ہے کوئی پلک میں لائے جی اس کے ڈائریکٹر تھے جہانگی ترین صاحب بھی احمد مختار اور یہ اور وہ اب اس کے حوالے سے بات چلتی سٹریٹ بینک نے کہا کہ جناب یہ جو ڈائریکٹر ہیں نومنی ڈائریکٹر تھے hold the position on behalf of the government اچھا and therefore they cannot be held personally reliable liabilities of a company cannot be treated as devolters یعنی کہ وہ سرکاری ادارہ تھا وہ اس وزیر production کے سرکاری ادارہ تھا اس کو ڈائریکٹر تھے اب آگیا مسئلہ فاروق ملکا جو انہوں نے خریدی اس کے بارے میں دوہزار تیرہ میں ان کو یہ تو بڑی زیادتی نہیں ہے زیادتی ہے ان کے بارے میں اب یہ میں آپ کو بینک کا لیٹر کا ایک پیرا پڑھاتا ہوں we would like to clarify یہ دوہزار تیرہ کا خط ہے چھبیس چار we would like to clarify that the loan write-off of rupees 19.23 million on account of فاروقی پلپ in limited as rekted in the above letter of state bank pertains to a loan that was availed by فاروقی پلپ in limited prior to مرچہ جاغی to become a director of فاروقی پلپ یعنی یہ وہ loan ہے جو کہ ان سے پہلے تھا اور ان کے company acquire کرنے سے پہلے ہی write-off ہو چکا ہوتا ہے نہیں تو اس طرح ان کے موں پر کالکیوں مالنے کوچھ کرے بات یہ کہ اس ملک میں بزنس کرنا ہے مانداری سے اور سہست کرنے کو اس لیے تو کہتے نا کہ جو ہمارے حکمران جو ہیں بزنس باہر کرتے ہیں سہست یہاں کرتے ہیں جی چانڈیو صاحب جی بھولے اچھا چانڈیو صاحب یہ بتائیے کہ یہ کرپشن میں آپ کھٹڑے میں ہوں کرپشن کا بڑا قصہ چلا ہے بڑا لمبا اور لگتا ہے کہ یہ کرپشن جو ہے یہ اس کا کسی پہ بھی الزام لگا کے آپ فارغ بھی کر سکتے ہیں اب کرپشن صحیح ہو یا غلط ہو اب آج میں نے دیکھا ہے کہ شاہ محمود قرشی صاحب بھی کرپشن کے خلاب پی ٹی آئی تحریک چناہ رہی ہے اقرار اقرار کر رہی ہے آپ کے صوبہ سندھ میں یہ پی ٹی کی کتنی سٹھے ہیں سندھ اسیمبلی میں کہ وہاں یہ کرپشن کا خاتمہ کرے گی یہ تو آپ نے کبال کا سوال پوچھا ہے کہ سندھ میں جتنی سیٹھے ہیں ان کے مطابقی یہ مومنٹ چلائیں گے اس کا جواب کوئی نہیں ہے آپ بھی دیکھیں اور آپ کے ذریعے دنیا سن رہی ہے دیکھیں جی کرپشن کی بات جو بھی محضب ملک ہے وہاں کربشن عیب ہے جو بھی جو محبے بطل پاکستانی ہے جمہورت کو پسند کرتا ہے قانون کی حکمانی کو پسند کرتا ہے وہ کربشن کے خلاف ہے لیکن ایک کربشن ہے جو صدیوں سے ہماری سوسائیٹی کا حصہ بنی ہوئی ہے اب وہ بڑھ بڑھ کر اداروں میں پہنچ گئی ہے جس سے کوئی ادارہ محفوظ نہیں ہے میں الزام نہیں لگا رہا ہوں لیکن آئے دن جو اسکینڈل آتے ہیں آئے دن جو خبریں آتی ہیں آپ مجھے بتائیں پاکستان کا کونسا ادارہ ہے جس میں ایسے افراد نہیں جو اس بدترین جس پر شرم ناک کربشن میں ملابس نہیں ہے لیکن اس ملک میں صرف سیاستان کو گالی دی جائے گی اور صرف جیسے میاں صاحب ہیں اب خود علچ گئے ہیں کربشن کی بات میں لیکن یہ شروع کس نے کی میرا خیال ہے وڑایس صاحب نے کتاب لکھی ہے اس میں شاید اسی میں میاں صاحب نے کہا ہے کہ بے نظیر بھٹو کے پر میں نے کیسز نہیں بنائے ایجنسیوں نے مجھ سے بنوائے واہ کیا وزیراعظم صاحب کی اس اتنے ان کا فیصلہ اور بیان تھا کہ ایجنسیوں نے مجھ سے کیس بنوائے اور پھر اس پہ شرمدی کا قائزار کیا پھر جب جب وہ کامل آئے اسی کیسز پہ کھڑے ہو کر ہم پر تلقیدیں کی آج کیا ہوا ہے آج کربشن کے ایسے اسکینڈل میں پھس گئے ہیں کہ پوری دنیا میں شرم ساری ہو رہی ہے کسی وزیراعظم نے کوئی کربشن نے چیئے تو آپ الزامات کیا لگاتے ہیں نظامی صاحب سنیں آپ کہیے کہیے نظامی صاحب غلام صاحب یہ غلام صاحب تو بات چاہے انہی کو سننا چاہیے یہ بات وزیراعظم صاحب کو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ کربشن میں ہے ان کا نام میں نہیں کہہ رہا ہوں وزیراعظم صاحب نے خود اپنے گلے میں یہ مصیبت ڈالی ہے پہلا خطاب فرما کر بچوں کی طرح سے بات کی ہے ابھی جو مطالبات مان رہے ہیں کمیشن وغیرہ کے پہلے کیوں نہیں مان لیتے پہلے کیوں نہیں کہتے کہ جناب ہم تحقیقات کر آئے ہیں عدالت کے کسی سٹنگ جج سے پہلے ان کو کسی نے سکھایا ریٹائر جج جج گلے میں بات پڑتی چلی گئی ابھی آپ دیکھیں میں آپ کو نظامی صاحب کہہ رہا ہوں غلام صاحب تو میری نہیں مانے گے جتنے بیانات کو سن لیں جی سائن کیا کہی 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 آپ میں نہیں سمجھا بھائی میں آپ کی کیوں نہیں باتیں بانوں گا جیس میں کہہ رہا ہوں جتنے وزراء نے جتنے وزراء نے نہیں آواز ہی پیچھ میں رہ گئی میرا خالق جتنے وزراء نے بیانات دیئے ہیں جتنے وزراء نے بیانات دیئے ہیں ان کو نظامی صاحب آپ بھی غلام صاحبی دیکھ لیں ایک وزیر کا دوسرے وزیر کے ساتھ بیان ملتا نہیں ہے سارے وزراء کے بیانات میں تضاد ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے ابھی پرسو کسی نے کہا ہے جناب یہ آفچور کمپنیاں آئینی کانونی ہیں ماشاءاللہ اگر کانونی ہے تو دنیا کے وزراء عظمہ کو عظمہ کو کیوں استفائی دینی پڑ لی ہے کیوں شرمندگی اٹھانی پڑ لی ہے کیوں آپ پریشان ہو گئے ہیں کیوں بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں کیوں غلط بیانیاں کر رہے ہیں کمیشن کائے کا عدالت کائے کی کیا ریٹائر کیا سٹنگ اب آپ علج گئے ہیں ابھی کل ایک وزیر صاحب آئے ہیں پھر ان کی گفتگو سنتے یہ باتیں کہاں چاہے ہیں پھر ان کے صاحب زادے اور ایک صاحب زادہ اور ایک صاحب زادی جو ہماری بیٹی ہے بہن ہے ان کے بیانات دیکھیں کتنا علج گئے ہیں تو کرپشن کرپشن کرتے کرتے اب خود کرپشن بن گئے ہیں خود کرپشن سے تو جان چھوٹ گئی ہمارے قائد کو بولتے رہے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کا پی ٹی آئی سے اتحاد بھی آیا ایک قسم کا ہو گیا کہ آج میں نے دیکھا تھا شاہ محمد قرشی صاحب برکردار بلاول کی بڑی تعریف کر رہے تھے اس کے علاوہ آپ کی اور مختلف رہنباؤں کی میٹنگ بھی ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کی ایک ہی سب میں کڑے ہوئے تزاز اور چودری پرویز علائی بھی ایک ہی سب میں نظر آئے مجھے مشاہد حسین بھی نظر آئے اس ماحول میں یہ سندھ میں کرپشن کی کیا سوچی ہے پی ٹی آئی کو ڈھونڈنے کی دیکھیں شروع تو جہاں سے ہوئی ہے وہاں کرنی چاہیے پی ٹی آئی کی یا ہماری ہماری یا مسبلی کی ہماری یا کسی اور جب آیت کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں کوئی اللہ معافی کرے ہم نے ایک دوسرے کے خون نہیں کیے جس کی سلح نہیں ہو سکے فیصلہ نہ ہو سکے سیاسی اختلاف ہے جب وہ رویہ ایسا اپناتے ہیں کہ ہماری قیادتہ تو جواب نہیں دیتی خدا سلامت رکھے آسوی زرداری صاحب کو جتنا عرصہ صدر رہے جتنا عرصہ پارٹی کے چیرمن کو چیرمن رہے آپ بتائیں کون سا برا لفظ تھا جو شائع ہو سکتا تھا جو نشر ہو سکتا تھا وہ زرداری صاحب کے لیے استعمال نہیں کیا گیا ہماری حکومت ہماری وزیر وزیرہ دو وزیر عظم ان کے لیے ہم نے کبھی جواب نہیں دیا اب ایک وزیر ایک مسبلی ایک پارٹی قائد ہے انہوں نے بلاول صاحب کے لیے جو جملہ کہا اس پہ خود شرمندگی کی کہا مجھے لگا کہ کسی سیاستدار سے کسی لیڈر سے بات کرنا ہوں ہم تو کبھی کسی کو جواب نہیں دیتے خود ہی گالیاں دیتے ہیں خود ہی شرمندگی اب تحریک انصاف ہے وہ جو کھڑے ہو گئے اسلام آباد ہم پر بول رہے تھے آپ کا ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہے آپ وفاقی حکومت خلاف احتجاج کرنے آئے گالیاں ہمیں دے رہے تھے اب خود کوئی احساس ہو رہا ہے اب دو دل پہلے جس جاہو جلال سے سندھ جانے کی بات کر رہے تھے کرمشن کے خلاف چلانے کی جناب ہم سندھ میں آغاز کر رہے ہیں شاہ محمود صاحب آئے وہ تو سندھ میں پی رہے ہیں سندھ میں ان کے لیے ایک تپکے میں بڑی عزت ہے میں بھی ذاتی طور پر ان کا احترام کرتا ہوں وہ جیسے ہی سندھ پہنچے ان کا لبو لہجہ دیکھئے ان کی شائفتی دیکھئے ان کا دھیمہ لہجہ دیکھئے اور وہ جلسے والا جو سندھ میں آنے کا حلال تھا اب وہ تبدیل ہو چکا ہے اگر وہ دھیمے لہجے میں بات کریں گے اگر وہ برادرانہ انداز سے آئیں گے اگر وہ جمہوری اور سیاسی طریقے سے سندھ کے لوگوں کو سندھ کی حکومت کو پارٹ پیپلز پارٹی کو دیکھیں گے تو ہماری طرف سے بھی وہی روائیہ ہوگا ہم ملک پہ آگلی برسائیں گے ہم ان کے لئے پیار کی بات کریں گے چانڈیو صاحب میں نے پہلے بھی کہا ہے دوبارہ دو جملے وہ میں کہتا ہوں ایک گورنمنٹ کا موقف ہے کہ ہماری جو سکیمے ہیں ترقیاتی ان کے نتیجے میں قوم اور اتنی بڑی سلاب آ جائے گا نون لیگ کی حمایت کا کہ مخالف مخالف موچ پاتے پھریں گے اور ان کو دوہزار اٹھارہ آتے آتے کینڈیڈی ملے گے دوسرا موقف ہے اخلاقی آئینی قانونی قاندال کا جب نام آ گیا پنامہ پیپرز میں جس کی وجہ سے بڑے بڑے وزرائب جیسا کہ آپ نے بھی کہا ہے اسطیفے ہو گئے ہیں تو ان کو اخلاقی طور پر فورٹ وزیراعظم سے اسطیفہ عدے سے اسطیفہ دے کے اپنے آپ کو نام کلیر کرائیں اس طرح کام نہیں چلے گا یہ ہے دو تضادار ان کے لوگ جواب چاہتے ہیں دو دن پہلے ان کا ہی محترم ان کے وزیر ہے جن کا بے انتہا میں اکرام کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ قانونی کوئی چیز نہیں مرتی وزیر عظم پر پر اخلاقی دباؤ ہے آپ کیسے بات کرتے ہیں پوری دنیا میں اخلاقی دباؤ کی ایک اہمیت ہے اخلاقی دباؤ ہوتا ہی تب ہے جب کا کوئی شروع کرتے ہیں جب کوئی چھپکے کوئی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اخلاقیات کا دیکھے نا آئین میں تو کوئی اخلاق نہیں نہ لکھا ہو نہیں کہتے ہیں اخلاقیات اور حیثت کا کوئی تعلق نہیں سر یہ اسلامی ریاست میں تو یہ بات نہیں ہوتا ہے نہیں کسی بھی ریاست میں نہیں ہوتی لیکن یہ ہم اپنے ڈھپ کے لیے کرتے ہیں اخلاق جو ہے وہ پیپولز پارٹی کے لیے حکمران جواد کے لیے نہیں ہے نہیں تو وہ وان ہائیڈ پارک کے جو پراپرٹی ہے وان پوائنٹ ٹو بلین پاؤنڈ کی وہ آپ کی ہے یا میری ہے چانڈیوز آپ کی ہے کس پر جاتی حملے کریں آپ جو آپ دے اور جمہوریت کا نام لوٹ با رہا ہے اور عوام نشمن اور غریب نشمن پالسیاں ختم نہیں ہوتی دیاد لوگ وینڈ پارے نے چھوڑیا پراپلا ہے یہ ان کو پوچھیں چلے آپ مجھے یہ جواب دے دیں کہ اب آیا سٹیٹس کو آپ کو نظر آتا ہے یا کوئی بڑی تبدیلی دیکھ رہے ہیں آفٹر شارٹ بریک ویلکم بیک چانڈیو صاحب اب گورنمنٹ کا موقع کہ وہ بہت بڑا انقلاب لے آئے ہیں غریبوں کی دنیا دنیا میں اس کی وجہ سے ان کو نکالا جا رہا ہے ساشوں کے ذریعے یا جو یہ موقع ہے کہ ان کو استیفہ دے کے گھر جانا چاہیے کونسی بات ٹھیک ہے نظامی صاحب میں ایک بات کرو غلام صاحب سے بھی مزالش کر رہا ہوں جتنا جلدی ہو سکے گا حکومت کے لیے بہتر ہوگا جیسے پہلے دن کے موقع سے وہ پسپائی اختیار کرتے کرتے ہی پیچھے چلے گئے ہیں اب سٹنگ جج پر عددی آتی کمیشن بھی آگئے ہیں اب میں کہتا ہوں اب ٹال مٹول نہ کریں جو اس بہران کا حل جو اس بہران کی بات تجویز کی ہے آپ اوزیشن نے ان کے مطالبے کو مانیں وہ اگر اس کو پسپائی ہی سمجھتے ہیں جیسے میں نے لفظ استعمال کیا ہے تو جلدی پسپائی اختیار کریں اس بہران کو حل کریں آپ اوزیشن کو رستے پہ راستوں پہ آلیں شارہوں پہ آلیں وہ تو نوشتہ دیوار نہیں پڑھ رہے وہ تو آج ہی وزیر قانون محترم زاہد حامد صاحب نے فرمایا ہے کہ یہی ٹیو آر ہوں گے ٹیک اٹ اور لیو اٹ خال انہوں نے کہا تھا کہ وزیراعظم جو ہے وہ الیکشن کروا لے وزیر قانون نے وزیر قانون نظامی صاحب وزیر قانون نے مشرف کو کون سا سہارا دیا جو ان کو سہارا دے گے اس کو بھی بہرانوں بھی مبتلا کر کے ادھر آگئے ہیں اب ان کو بہرانوں بھی مبتلا کر کے کہیں اور جگہ چلے جائیں گے ان کو کیا ہے ان کو کیا ہے نہیں نہیں انہوں نے کیا کیا ہے وزیراعظم نے جو مشاورت کی ہے انہوں نے کہا ہے آپ کے پاس ایک آپشن یہ ہے کہ آپ اسمبلیاں توڑیں اور اسیوے دیں اور الیکشن کروا دیں ایک اور صاحب نے کہا کہ اسیوہ دے دیں حالت تو یہاں پہنچ گئی ہے یہ ایسا نہیں کریں گے مجھے نہیں پتا ان کو ابھی تک دوست کیسے سمجھ رہے ہیں وہ ان کو تو جو بھی مشورت دے گا حکومت چھوڑنے کا وہ ان کے پہلے نمبر دشمل ہو جائیں گے ان کو عقل سمجھ میں نہیں آئے گی نہیں یہ فوج اور اس کی کیاہزوں کے خلاف ساتھ سے جن کرتے ہیں کہ ایک 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 زمانہ ایک زمانہ گزرتا ہے انسانوں پر اور حکمرانوں پر جب وہ کان ہوتے ہوئے سنتے نہیں جب آنکھیں ہوتے ہوئے دیکھتے نہیں جب ان کے عقل پہ تالے پڑ جاتے ہیں تب ان کی رب العالمینی مدد کر سکتا ہے ان کو کوئی مشیر ان کی مدد نہیں کر سکتا چانٹیو صاحب یہ چلیں ان کی آنکھوں پہ تو پھٹی بندی ہوئی ہے لیکن کم از کم آپ کی جو قیادت ہے ان کو احساس ہوا ہے کہ اندرون ملک پیپلز پارٹی کو تنظیب ناو کی شدید ضرورت ہے بالخصوص پنجاب میں تو یہ بلاول صاحب نے بیڑا اٹھایا ہے تو آپ کا خیال ہے کہ اس سے کوئی اس کے لیے آپ کو کوئی ٹائم نہیں چاہیے ہوگا آپ کو بھی تو فوری الیکشن نہیں چاہیے کچھ دیر اگر معاملات بہتر ہو جائیں آپ کی پارٹی کے طب ہی بہتر ہے میں دو منٹ میں آپ کی بات آپ کا جواب دیتا ہوں کیونکہ آپ کے پاس بھی وقت کم ہے بلاول بھٹو صاحب پاکستان کے قومی بہرانوں سے کوحل کرنے والے ذلفقہ علی بھٹو کے نواسے ہیں بلاول بھٹو صاحب سادشو کا مقابلہ کرنے والی بے نظیر بھٹو کے بیٹے ہیں اور وہ تدبر سے کام لے لے والے آسویز داری صاحب کے بیٹے ہیں آپ دیکھیں گے یہ جو دو تین شیاسدان بول رہے ہیں بچے ہیں بچے ہیں آپ بتائیں آپ میرے سے بڑے بھی ہیں آپ بتائیں ذلفقہ علی بھٹو آئے تو لو جوان نہیں تھے کدھے چغادری بیٹھے تھے اٹھائی سال امر دے کر ایک چھاپ چھوڑ گئے اپنے دور کی بیندیس صاحبہ آئیں تو چھوٹی نہیں تھی آپ دیکھیں یہ بھی انشاءاللہ یہ بھی بھلے اس کو کم امر بولیں بچہ بولیں بلاول پرو پیپل یہ بھی تاریخ بلائے گا انشاءاللہ یہ پاکستان کی امید ہے صرف ہماری امید لیں نہیں نہیں ویسے بھی جیسے غلام حسین سب کہہ رہے ہیں کہ بلاول کی اور پیپلز فارٹی کی جو پرو پیپل اگر پالیسیز لے کے آئیں گے اور لے کے آب ہی رہیں تو یہ کی دن کامیابی سے ہم کنار ہوگے کیونکہ عوام کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا اب اس فرق میں انشاءاللہ تو منظور وسان کی طرح آپ نے بھی کوئی باب دیکھا ہے یا صرف جس ادار جذبہ جاگتے رہتے ہیں میں میں بار بار کہتا ہوں خوابوں میں میرا یقین ہے خوابوں کو میں زندگی کی دلیل اور علامت سمجھتا ہوں اور منظور صاحب کا جو ادراک ہے مجھ سے بہت زیادہ ہے اور مجھ میں اتنا ادراک نہیں مجھ میں اتنی صلایتیں نہیں کہ وہ جو غیر معمولی خواب دیکھتے ہیں جن کی تعبیر بالکل ویسے ہی ہو جاتی ہے جیسے ان کا خواب ہوتا ہے تو میں ایسی دعویٰ کرتا نہیں ہوں اللہ نے جب ایسا کوئی تدبر دیا کوئی علم دیا تو بازلوں کروں گا اچھا اگر میں آپ کو یہ خواب بتاؤں کہ نواز شریف بہت مشکل میں پھسیں گے اور نظرداری صاحب پھر ان کی مدد کے لئے آپ پہنچیں گے تو یہ خواب شربندہ تعبیر ہوگا یا نہیں ہوگا ہاتھ کنگل کو آرسی کیا تو بہران میں تو پھسے ہیں بہران میں اور بزیز پھسیں گے لیکن میں ایک بات آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں اگر آئینی طریقہ اختیار کیا گیا اس بہران کے حوالے سے تو زرداری صاحب اپنی ہی پارٹی کی بات کریں گے اپنے ہی اصولوں کی بات کریں گے کوئی مفاہمت کا راستہ اختیار نہیں کریں گے لیکن اگر جمہورت کو خطرہ ہے کسی غیر آئینی طریقے سے کسی جمہورت کی گاری کو روکنے کی کوئی سادش ہوئی تو پھر میں یہ کہتا ہوں پھر مجھے اپنے قائد پر اپنی پارٹی کے لیڈر پر بھلوس آئے وہ ساری مسئلتیں چھوڑ کر جمہورت کو بچائیں گے چاندیو صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے بڑی ہی کلیرلی ساری بات کر دیا آج اور ایک ایسا میں دیا ہے نظامی صاحب آپ کرنا جہاں سورچال پہنچ گئی ہے جس طرح نواز چیف گورنمنٹ کی طرح ہی بڑھ گئی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات بیربانی کرے تو وہ بجھے سیاسی راہ کے مسدود ہوتے جا رہے باقی کال بات کریں گے پیپلز پارٹی ایک بہت بڑا ان کو ایک انکر تھا لیکن وہ انہوں نے خود ہی کھو دیا چاندیو صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے آپ نے چاندیو صاحب کی انتہائی مدلل اور مسجدہ گفتگو سنی اور انہوں نے بڑے ہی کینڈڈلی ساری باتیں کہیں کہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب کے پاس صرف یہی رستہ ہے کہ وہ آئینی راہ اختیار کریں اس بران کو حل کرنے کا اور یہ نہ کہیں کہ ان کے جو مشیر بھاند بھاند کی بولیاں بول رہے ہیں کہ اخلاقیات اور سیاسیات اور آئینی باتوں کا اور اخلاقیات کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ ہماری جمہوریت جو ہے اسی رہے ڈسکریڈٹ ہو رہی ہے کہ اخلاق باخت کی جو ہے اس میں ایک حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی